موسیقی 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 بھائی ایڑا از آل گھن بھائی موسیقی 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 اور ساتھی ساتھ جو میں نے پالک لیا تھا رفلی چاپ کر کے اس کو بھی ڈال دوں گی تو ساری پالک کے پتے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں تو اب نیکسٹ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں آدھا چمچ ہالدی پاؤڈر اور نیکسٹ میں یہاں پہ میں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں تو نمک آپ اپنے سواد کے اکورڈنگ ڈالیے گا تو یہاں پہ میں آدھا چمچ نمک کا یوز کر رہی ہوں اب میں یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اس کو بوائل کرنے کے لیے تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے پہلے تو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم کوکر کا ڈھکن لگا کے اس کو تین سے چار وشلہ لانے تک اس کو بوائل کر لیں گے تو اب یہاں پہ میں نے دال میں چھونک لگانے کے لیے ڈال کو فرائی کرنے کے لیے کچھ سامگری لی ہے تو یہ ریفائنڈ آئل ہے نیکسٹ میں نے یہاں پہ دو ہری میٹس لی ہیں جن کو لمبا لمبا کاٹ لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاج ہے جس کو باریک چاپ کر لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا ہی ٹماٹر لیا ہے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ یہ ادھرک اور لیسن کو قدو کس کر لیا ہے آپ ریڈی میٹ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ دھنیا پاوڈر لیا ہے نیکسٹ یہاں پہ تھوڑی سی ہینگ لی ہے میں نے یہ یہاں پہ آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر ہے اور آدھا چمچ حلدی پاوڈر ہے نیکسٹ یہ گرم مسالہ ہے آدھی چمچ اور نیکسٹ یہاں پہ ایک چمچ جیرہ ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہم فرائی کرنے میں یوز کریں گے ڈال کو فرائی کریں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بنانا تو یہاں پہ دال بھی ہماری بن چکی ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سی یہ بوائل ہو چکی ہے تو اب ہم دال کو فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی چڑھائی ہوئی ہے گیس کی فلم کو میڈیم رکھا ہے یہاں پہ میں دو چمچ آئیل یوز کروں گی تو آئیل جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں جیرہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ جیرہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے نیکس میں نے آپہ ہینگ بھی ڈال دی ہے اس میں اور اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر دیں گے تو جیرہ بھی اچھے سے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادرک لیسون کا جو کدو کس کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے آپ ریڈی میٹ پیسٹ جو آتا ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ اگر ہم کدو کس کر کے ڈالتے ہیں تو اس کا سواد ہی بہت اچھا آتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے نیکس یہاں پہ میں یہ ہری میٹ بھی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ہری میٹ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کم تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ تو ابھی یہ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں جو پیاج کٹ کے رکھی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اور پیاج کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے تو ایک منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے ڈھک کے بھون لیتے ہیں تو ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاج اچھے سے ہو چکی ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ٹماٹر چاپ کر کے رکھی ہو تھے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ان سب ہی کو اگر پھر سے مکس کر دیں گے اور ٹماٹر کے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں نمک بھی ایڈ کر دوں گی تو ابھی اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تو نمک میں پہلے بھی دال چکی ہوں بوائل کرتے ٹائم اس میں نمک ڈالا تھا میں نے تو ابھی فرائی کرتے ٹائم میں کم ہی نمک کا یوز کروں گی تو ان سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ٹماٹر کو گل جانے تک ہم اس کو پکا لیں گے تو اس کو بھی ہم ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک کے ہم آدھی منٹ کے لیے اس کو پکا لیتے ہیں تو ابھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹماٹر بھی بہت بڑی طریقے سے پک چکا ہے اور اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈرائے مسالے یوز کریں گے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر، لیل میچ پاوڈر اور ہلتی پاوڈر یہ تینوں مسالے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھی ساتھ میں گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی اور ان سب ہی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس جو ڈرائے مسالے ڈالے ہیں ان سب ہی کو ہم اچھے سے ایک بار چلا لیں گے اور آدھے منٹ کے لیے ہم ان سب ہی مسالوں کو بھی پکا لیں گے تاکہ ان میں کچھا پن نہ رہ جائے تو ان سب ہی چیزوں کو ہم پکا لیں گے تو ابھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت بڑی طریقے سے ہو چکا ہے پرفیکٹ مسالہ بن کے ریڈی ہے اب جو ڈال ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ ڈال اور جو پالک ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اس کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے مسالے میں مکس کریں گے ڈال کو تو دال کو مسالے میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک ڈھککن سے ڈھک دیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے ہم بوائل آنے تک اچھے سے اس کو بھاپ میں پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور بہت بڑی طریقے سے اس میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اور دال بن کے ایک دم تیار ہے پرفیکٹ مونگ دال بن کے یہ بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اچھے سے پہلے ہم مکس کر دیں گے تو دال ہماری بلکل بن کے تیار ہے گیس کی فلم کو اب ہم بند کر دیتے ہیں اور اس دال کو ہم ایک سرونگ باول میں ٹرانسور کر لیتے ہیں شروع کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں دال کو میں نے ایک سرونگ باول میں نکال لیا ہے شروع کرنے کے لیے اور بہت ہی بڑی مونگ دال پالک بن کے تیار ہے آپ اس ریسپی کو ایک بات جرور ٹرائ کریں اور اگر ٹرائ کرتے ہیں تو میرے ساتھ جرور شیئر کریں کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے کی نہیں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتانا مد بھولیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنس این فیملی میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا پاس میں ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے تو اسے بھی دوانا مد بھولیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو چلیے پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ یا آدھر کوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے ٹیک کیئر موسیقی